بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل چیتو ویئرز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کرے آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں ویئرز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے دہی بھڑے دہی بھڑے بھی بعض لوگ دہی بھڑے کہتے ہیں بعض لوگ دہی بھلے کہتے ہیں تو دونوں ورڈ ٹھیک ہے آپ کا جو دل کرتا آپ ان کا نام رکھ لیں لیکن میں یہ ریسی پی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت مزے کی ریسی پی ہے اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد جن لوگوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور کومنٹس میں بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو ویڈیو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ماش کی دال کے میں دہی بھڑے بنا رہا ہوں آپ اس میں موم کی دال بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو سب سے اہم ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ساری رات بھگوکے رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ اچھے سے دہی بھڑے بنیں گے اب میں نے جو ہے بلینڈر لیا اس میں میں نے ساری دال ایک دم سے نہیں آ سکتی تھی اس لئے میں نے اس کے دو پورشن بنا لیا تو تھوڑا سا آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور بلکل اس کا ایک اچھے سا امیزہ بن جائے دال کا بلکل بھی اس کی جو ہے نا وہ لک نہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا سا اس کا مکسٹر بن گیا ذرا نہیں لگ رہا کہ یہ ماش کی دال ہے بہت ایک اچھا سا سوفٹ سا اس کا مکسٹر بن گیا اب دوسری دفعہ جب میں دال کو بلینڈ کروں گی تو اس میں ہم جو ہے نا سپائسیز ایڈ کر دیں گے وہ ہے جی کٹی ہوئی مرچ سورک مرچ اور سابہ زیرہ ڈالیں گے اور ایک ہاف ٹی سپون جو ہے میں بیکنگ جو ہے پاوڈر ڈالوں گی سالٹ ایڈ ہوگا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور سورک مرچ پاوڈر ہوگا تو بس ہم اس کو پھر اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو تاکہ اس کے یہ بھی اچھی طرح سے جو ہے نا یہ بلینڈ ہو جائے گا تو ویرز یہ بلینڈ ہوتے ہوتے میں آپ سے ایک پاس شیئر کرتی جاؤں کہ جب دل میں محل طبیعت میں زید اور لفظوں میں مقابل آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتی ہیں بس رشتے ہار جاتے ہیں اور وہ جو بغیر ہاتھوں والے لوگوں کو قسمت عطا کرتا ہے کیا وہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹا دے گا نہیں اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا تو جی یہاں پہ مکسٹر تیار ہو چکا ہے پہلا مکسٹر میں نے ایسے ایڈ کر لیا تھا اور دوسرے پہ میں نے سارے سپائسیز ایڈ کر لیا اس کے بعد اس کو اور فلفی بنانے کے لیے جو اینا میں بیٹر کا یوز کروں گی تاکہ یہ اور اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور تین سے چار منٹ تک اچھے سے یہ فلفی سے بن جائیں گے اس میں ایر آ جائے گی تو یہ اتنی اچھے جو اینا ہمارے دھئی بھڑے بنیں گے تو ساتھ ہی میں پین میں جو اینا ان کو پھر میں دیپ فرائی کروں گی سائز چھوٹے بھڑے آپ اپنی جو اینا مرضی کے مطابق ان کا کر سکتی ہیں تو پین میں آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو میڈیم آنچ پہ جو ہے ان کو پانچ سے چھے منٹ آپ نے اس کو فرائی کر لینا دونوں سائیڈوں سے تین منٹ ایک سائیڈ سے کر لیں اور پھر تین منٹ بعد دوسری سائیڈ سے یہ بہت گاڑا مکسٹیر ہے اس ویسے وہ چمچ سے اتر نہیں رہا تھا اور آپ کو ایک ایک ہاتھ سے اگر اتارنا پڑے تو اگر بہت پتلا ہو گیا تو پھر اچھے دی بھڑے نہیں بنیں گے اس لئے ہم پانی تو بلکل نہیں آئٹ کریں گے اور اسی طرح ہم ڈالتے جائیں گے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پوشن ہے وہ میں نکال دوں گی اس میں سے سائیڈ پہ ایک سائیڈ سے اچھے سے جب یہ تین منٹ ہو جائیں گے تب آپ نے ان کی سائیڈ چینج کرنے اس سے پہلے اگر آپ سائیڈ چینج کرنے لگیں گے تو یہ جو ہے یہ ٹوٹ جائیں گے اور ان کی شیپ خراب ہو سکتی ہے اگر تھوڑا سے ٹیڑے میرے بن رہے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بس ایسے ہی ہوتی ہیں ان کی ایسی شیپ ہوتی ہے اور مین چیز جو ہے اس کا ٹیسٹ ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے وائس آور تو میں بات میں کر رہی ہوں کھا پی کے جو ہے نا دھائی پھڑے لیکن آپ واقعی میں یہ بہت مزے کے بنے تھے تو ویورز یہ میں نے فرائی کرنے کے بعد آپ نے ان کو گولڈن فرائی کر لینا ہے اور چاہیں تھوڑا سا لائٹ گولڈن بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا سے ڈارک پسند ہے تو کیونکہ ہم نے جب پانی میں ایڈ کریں گے تو ان کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا اور لائٹ ہو جائے گا تو ہم نے پھر تھنڈا پانی لینا اور جب فرائی ہونے کے بعد ان کو پانچ منٹ باہد اسی وقت ہم نے ان کو پانی میں ڈپ نہیں کرنا 5 منٹ بعد ہمیں ان کو پانی میں ڈپ کریں گے اور 3 منٹ کے لیے ان کو پانی میں ڈپ رہنے دیں گے اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو ہے نا ان کو اچھے سے جو ہے نا بتاتی ہوں کہ ان کو پانی سے کیسے نکالنا ہے یہ دوسرا پوشن میں ڈال رہی ہوں پانی میں ایک پہلے جو ہے نا وہ میں نے پانی میں سے نکال لیے پانی جو ہے وہ اگر آپ کا بار بار دہی بھڑے ڈالنے سے گرم ہو رہا ہے تو آپ کو پانی پھر سے چینج کرنا ہوگا کیونکہ پانی کا تھنڈا ہونا ضروری ہے اگر تو آپ بہت زیادہ گرمی میں بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ اس میں جو ہے نا فریج کا پانی یوز کرے اور آج کل جو موسم ہے اس کا پانی اچھا خاصا تھنڈا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں برفیٹ کرنے کی یا فریج کا پانی لینے کی تو اسی ٹیمپریچر پہ جو ویدر چال رہا ہے اسی ٹیمپریچر پہ ہم پانی رہنے دیں گے اور یہ اس طرح سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دبا کے تاکہ ان کی شیپ جو ہیں وہ خراب نہ ہو تو اب ہم دہی کو ایک منٹ کے ایک سے دیر منٹ کے لیے ذرا اس کو بیٹر سے بلینڈ کر لیا میں نے تاکہ اس کی اچھی لکھ آ جائے اور اوپر اب میں دہی بھڑے ڈالتی جاؤں گی اس کے بعد ہم اس میں ہری چٹنی ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سی اگر آپ کو میٹھی چٹنی یا آلو بخارہ املی کی چٹنی وہ ایڈ کر دیں گے اور کشمیری لال میرچ کا تھوڑا سا چھڑکاؤ اور چاٹ مسالے کا چھڑکاؤ کر دیں گے یہ سب چیز جو ہیں اپنے سپائسیز جو ہیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھنا ہے اگر آپ کو کم سپائسیز پسند ہے تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت مزے کے بنائیں گے بنائیں گے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی لکھ بھی آئی ہے اور اس کے بعد میں نے اس پہ پاپڑی اوپر جو ہیں نا وہ ڈال دیے اس موسا پٹی جو گھر میں ہوتی ہے پڑی ہوتی ہے ہم اس کو جب فرائی کر لیں تو پھر وہ ڈارک براؤنسی تو وہ پھر پاپڑی کی شکل بن جاتی ہے تو ویرز اتنی سی میری ویڈیو تھی پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا دوسروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ